یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بعض رات کہتے ہیں کہ ہم ڈائریک انبیاء سے نہیں مانگتے بلکہ انبیاء کے وسیلے سے مانگتے ہیں یعنی مانگتے ہیں اللہ ہی سے ہیں لیکن انبیاء کے وسیلے سے یا اولیاء کا وسیلہ لے گئے یاد رکھیں اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں جب آپ کسی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے تو آپ کی اس بات کے جو بولنے والا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا اس کا مطلب کیا ہے ہر بات کا کوئی مطلب ہوتا ہے نا کیا مطلب ہے آپ اگر وہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو عنایات کی ہیں وہ دوسری امتوں کے ساتھ نہیں ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں واسطہ کہ اللہ وہ آپ وہ تیرے محبوب ترین پیغمبر تھے اور جب تیرے محبوب ترین پیغمبر تھے تو میں بھی انہی کا امت ہوں لہذا تو میری یہ مشکل کو دور کر دے یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں اور عام طور پر جو ہمارے عقابر علماء جو وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں اس سے یہی وسیلہ مراد ہوتا ہے محبت کا وسیلہ ہے یہ یا کسی پیر بزرگ کا نام لے کے ان کے وسیلے سے یہ کام کر دے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے چونکہ ان بزرگ سے محبت ہے اور ایسے بزرگوں سے محبت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے میرا ہی ایک عمل ہے جس کی وجہ سے تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے یہ ذات کا وسیلہ ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک عمل کا وسیلہ ہے محبت کا وسیلہ یہ مطلب ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور مطلب ہے کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لوں گا تو میں نے چونکہ نبی کو درمیان میں واسطہ بنا دیا ہے اب نبی میرا یہ کام اللہ سے کروائیں گے یہ شرک ہے یہ شریعت میں جائز نہیں سمجھ میں آرہی ہے بات نبی تو نہیں کر زبردستی کوئی نہیں کروا سکتا کسی سے کام اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں تو یہ نبی کیسے کروائیں گے آپ کی بات وہاں تک پہنچے کی کیسے دروش شریف تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں باقی آپ کی ہر بات پہنچا دیتے ہیں وہاں پہ ایسی تو کوئی حدیث نہیں